مجھے وہ بہت کچھ رکھے گا ملی کافی ہے نہ آنے تو دیجئے پھر دیکھیں پھر یہ نہیں چاہتے تھے اور کبھی اس زہر میں میرا خیال غلطی سے بھی بات اب وقت آگے ہیں انہیں بتانے کا کہ اس گند میں جیتی ہوئی جنگوں پر دوبارہ محاس نہیں بناتا تو ویورس ٹرامس سیرل تربین کے نیکس افسور میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اماما پیغم اس بات کو لے کر نہایتی پرشان ہوتی ہے کہ اتنی جلدی مرتزم بھلا حیاء کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیسے رزماند ہو سکتا ہے وہ مرتزم جو حیاء سے ہر وقت غصے میں بات کرتا تھا وہ اتنی جلدی حیاء کے ساتھ کیسے شادی کے لیے رزماند ہو سکتا ہے اس لیے وہ حیاء سے کہتی ہے کہ حیاء تم نے کوئی جادو تو نہیں کیا میرے بیٹے پر اس نے کیسے تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی ہے قل تو تم سے بھی انتہا نفرت کرتا تھا لیکن آج وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے رزماند ہو گیا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب آسو انکر حیاء مابیگم سے کہتی ہے کہ مابیگم آپ نہیں جانتی کہ میری محبت میں کتنی طاقت ہے کیونکہ میں نے مرتزم سے سچی محبت کی ہے اور سچی محبت ایک نیک دن کمجاب ہی ہو جاتی ہے مجھے اس بات کا احساس تھا کہ ضرور مرتزم ایک نہ ایک دن ضرور میری طرف لوٹے گا اس لیے آج مرتزم مجھ سے ہی محبت کرتا ہے کہتی ہے کہ بیٹا اگر مرتزم تمہارے نصیم میں ہے تو میں تو خود جی چاہتی ہوں کہ تم میشہ اس کرمے رہو لیکن اگر مرتزم ابھی تک میرب کو بورا نہیں ہے تو تم بہت بڑی گلتی کرنے جاری ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرب جہاں پر آ کر تم اس کرزے پہر نہ نکلوا دے اب ایسا کہتی ہے کہ آپ کیا میرا ساتھ نہیں دیں گی اس پر مابیگم کہتی ہے کہ مرتزم کا جو بھی فیصل ہوگا میں اس کو مانوں گی تمہارے سپورٹ میں بلکل نہیں کر سکتی یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے تم مرتزم سے شادی کرو یا نہ کرو اب بہت سی زیادہ حیاء پریشان ہو جاتی ہے ادھر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ اب یہاں پر رکیہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ کیوں نہ ہو میرب کو مرتزم کے ساتھ روانہ کر دے اس لئے وہ فرق سے اس سلسلے میں بات کرتی ہے تو فرق اپنی مات سے کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کا فیصلہ نہیں کرنا جائیے یہ میرب کی اپنی مرضی ہے اگر وہ خود اس گھر میں رہنا چاہتی ہے تو سی ہے اگر وہ وہاں پر نہیں جانا چاہتی تو ہم اس پر زبردستی تو نہیں کر سکتے ہمیں اس کے ساتھ ایسا بلکل ہی نہیں کرنا چاہیے رکیہ کہتی ہے کہ بیٹا تم ذرا سمجھو اس کی معصومیت کو اگر وہ اپنے گھر نہ گئی تو اس کی بچی پر کیا مسئبت آ جائے گی اسے اپنی بچی کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ خود تو اس طرح پلی ہے لیکن اس کی بچی پر اس طرح کیا